نحمد ہو ونسلی ونسلمو علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد رسول النبی کریم الامین مکین الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما صدق اللہ مولانا العزیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وصحبہی ومارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی حبیب اللہ انتہائی واجب الاحترام سامین و ناظرین اور خواتین و حضرات بحمد اللہ تعالی ہم دروس عرفان القرآن کی اس مبارک علمی اور روحانی نشست میں حاضر ہیں ہماری سلسلہ وارگفتگو فضلت درود و سلام کے موضوع کے تحت چل رہی تھی اور آج اللہ کی توفیق سے ہے ہماری تیسری نشست ہے آج ایک حدیث پاک اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا جب میرا کوئی امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بیجتا ہے یا مجھ پر درود و سلام پڑتا ہے تو آقا نے فرمایا اس کا وہ درود لے کر فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فلا امتی جو فلا ابن فلا ہے اور جو ابن فلا ہے یعنی اس کا نام اس کے باپ کا نام اور اس کے دادا کا نام لیتے ہیں پھر کہتے ہیں جو فلا شہر کے فلا محلے کی فلا گلی کے فلا گر میں رہتا ہے اس نے یہ تحفہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آپ کی نظر کیا بے جائے اب یہاں ناظرین توجہ طلب بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں حدیث پاک پر تو جس طرح ہم کسی کو اپنا پتہ بتاتے ہیں تو اس میں کیا بتاتے ہیں اپنا نام اپنے باپ کا نام شہر محلہ گلی نمبر مکان نمبر بتاتے ہیں اس سارا پتہ اس حدیث پاک میں آقا علیہ وآلہ وسلم نے فروا دیا اور اضافی طور پر یہاں پر دادا کا نام بھی ہے فلا ابن فلا ابن فلا تو پورا پتہ وہ بتا دیتے ہیں تو پتہ چلا کہ کوئی ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھے تو اس کا نام اس کے باپ کا نام اس کے دادا کا نام اس کے شہر محلہ گلی اور گر کا نمبر تک حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے پھر ناظرین ایک عاشق کے لیے اس سے بڑی اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ اس کا نام اس کے محبوب کے سامنے لیا جائے اور اس کا نام اس کے محبوب کی لبوں پہ آ جائیں اس سے بڑی اور خوشی کی بات کیا ہے یہاں میں ایک حدیث پاک کے ذریعے سے ایک عاشق کا حال بیان کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت سیدنا دعود علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ اے میرے پیارے دعود فلاں غار میں چلے جاؤ وہاں میرا ایک بندہ دو سو سال سے بیٹھا میری عبادت کا راہ ہے اسے جا کر میرا پیغام دو اور پیغام کیا دو کہ اس کی دو سو سال کی عبادت رد اور اس کا نام میں نے اپنے جہنمیوں کی لسٹ میں لکھ دیا ہے یہ میرا پیغام دو آقا علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا اللہ کے پیارے نبی دعود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس متینہ مقام پر پہنچے تو دیکھا ایک اللہ کا بندہ بیٹھا عبادت میں مصروف ہے فارغ ہوا اللہ کے نبی نے سلام دعا ہوئی کے ساتھ سلام دعا ہوئی اور اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا نام دعود ہے اور اللہ نے مجھ پر تیرے لیے وحی کی ہے وہ عاشق تھا جب اس نے سنا کہ میرے لیے وحی کی ہے وہ متوجہ ہو کے کہتا ہے اے اللہ کے نبی اس محبوب کا کیا پیغام ہے میرے لیے کیا وحی کی ہے فرمایا ہاں اس محبوب کا پیغام یہ ہے کہ تیری دو سو سال کی عبادت رد اور تیرا نام اپنے جہنمیوں کے لسٹ میں لکھ دیا ہے آقا علیہ السلام میں اشاد فرمایا جب اس نے یہ سنا تو وہ خوشی سے ناچنے لگا جومنے لگا اللہ کے نبی نے حیران ہو کے پوچھا کہ اے بندے تجھے تو رونا چاہیے کہ تیری دو سو سال کی عبادت رد ہو گئی تو خوشی سے ناچ رہا ہے اس عاشق تھا اس نے جواب دیا اے اللہ کے نبی میں بندہ ہوں میرا کام تھا عبادت کرنا سو وہ میں کر رہا تھا وہ مالک ہے اور مالک کا مانا ہی یہ ہے قبول کرے رد کرے اس کی مرضی سو وہ قبول کرے رد کرے یہ اس کی مرضی ہے ہم نے کب چاہا کہ وہ ہماری عبادت قبول بھی کرے بندہ تھا عبادت کر رہا تھا مگر خوشی اس بات کی ہے ناچ اس لیے رہا ہوں کہ میرے دو سو سال کے سجدے کام آگئے اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کام کیسے آگئے اس نے کہا اے اللہ کے نبی جب دو سو سال کے سجدوں کے بعد آپ پر وحی کی تو میرا نام بھی لیا ہوگا سبحان اللہ اس محبوب نے میرا نام بھی لیا ہوگا تو اس کے لبوں پہ نام آجائے یہ تھوڑا شرف ہے یہ تھوڑا ہی نام ہے کہ اس نے میرا نام لیا تو دوستو جب ایک دفعہ درود پاک پڑا تو اس درود پاک پڑھنے والے کا نام حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور فرشتہ جا کے اس کا نام لیتا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ درود پاک ہم نے پڑا اور آقا کی بارگاہ میں نہ صرف ہمارا نام گیا ہمارے درود پاک پڑھنے سے ہمارے ابو کا بھی نام چلا گیا دادا کا بھی نام چلا گیا گر کا پتہ چلا گیا پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے سامنے جس کا نام جائے گھر کا پتہ جائے اس گھر پر اللہ کی انایات کا عالم کیا ہوگا یہاں ناظرین ایک بات میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں مثال کے طور پر کوئی شخص ہے اسے چالیس سال گزر جائے سعودیہ وہ کام کے سلسلے سے گیا چالیس سال گزر گئے اب آپ جانتے ہیں کہ چالیس سالوں میں ڈولپمنٹ ہو جاتی ہے نقشے بدل جاتے ہیں گلیوں کے نقشے بدل جاتے ہیں تو ذہن سے بھی بندہ اوجر ہو جاتا ہے اب ہوا یہ کہ ایک بندہ چالیس سال پہلے گیا اور کوئی آج عمرے کے لیے جائے اب یہ دونوں جو چالیس سال پہلے گیا وہ بھی اور جو آج عمرے کے لیے گیا وہ بھی جو آپ کی علاقے کے خطیب ہیں امام مسجد ہیں یا کوئی وہاں کے مشہور حاجی صاحب ہو وہ دونوں ان حاجی صاحب کو علامہ صاحب کو بھی جانتے تھے اب جہاں وہاں ملاقات ہو گئی حالات ریافت کیے اب ظاہر ہے عمرے والے کا جب ویزا ختم ہوگا تو وہ واپس آئے گا اب جب اس نے واپس آنا تھا تو وہ جو چالیس سال پہلے گیا تھا وہ کہتا ہے کہ جب وہاں واپس جائیں پاکستان میں تو علامہ صاحب کو میرا سلام کہنا اب وہ واپس آ جاتا ہے وہ خجور پانی اور جو بھی تسبیح اور آب زمزم لے کے تو وہ حاجی صاحب اپنا علامہ صاحب کو دینے آتا ہے تو ساتھ ہی کہتا ہے علامہ صاحب آپ کو فلان اس کا نام لے کے کہتا ہے نے سلام کہا ہے اب چالیس سال گزر گئے تھے مثال سمجھا رہا ہوں سائی سال گزر گئے تھے ان کے ذہن سے ہی نکل گیا کہ بندہ کون سا ہے ذہن میں نہیں آ رہا وہ پوچھتے ہیں کون اب وہ یاد کروانے کے لئے کہتا ہے ابن فلان جو فلان کا بیٹا تھا اب وہ پھر یاد کر رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں وہ کون وہ کہتے ہیں وہ جس کا جس کے دادا کا نام یہ تھا اب وہ ساتھ یاد بھی کر رہے ہیں اور ساتھ پوچھ رہے ہیں وہ کون جس کے دادا کا نام تھا تو وہ کہتے ہیں وہ جو فلان گلی کے فلاں گھر میں رہتا ہے تو جو ہی وہ ایسی بات کرتا ہے تو علامہ صاحب کو یاد آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں وہ اچھا 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 وہ وہ جس کے دادا جس کے باپ کی پرچون کی دکان تھی وہ جس کا دادا فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا اور اس نے سفید پگڑی باندھی ہوتی تھی اچھا اچھا اس کی بات کر رہے ہو اب ناظرین ایمان سے بتائیں یہ ایک مثال دے رہا ہوں جب علامہ صاحب نے کہا اچھا اچھا وہ تو بتائیں اس وقت جب انہوں نے کہا اچھا اچھا وہ تو اس کے تصور میں جس کا نام لیا جا رہا تھا اس کا چہرہ نہیں آیا اس کے باپ کا بھی چہرہ آ گیا اس کے دادا کا بھی چہرہ آ گیا اور جب گلی کا نام لیا تو تصور میں وہ گلی بھی آ گئی بلا مثال بلا تشبیح ہم بھولتے ہیں مگر ہمارا عقیدہ ہے آقا علیہ السلام بھولتے نہیں ہیں قربان جائیں جب وہ فرشتہ کہتا ہوگا یا رسول اللہ فلان تو قربان جائے اے بندے درود تم نے پڑا اور فرشتے نے کہا فلان تو نگاہ مصطفیٰ میں تیرا چہرہ آ گیا پھر کہا ابن فلان تو تخیلات مصطفیٰ میں تیرے والد کا بھی چہرہ آ گیا جب کہا ابن فلان تو دادا کا بھی چہرہ آ گیا جب کہا فلان شہر تو شہر پر نگاہ مصطفیٰ آئی محلے پر نگاہ مصطفیٰ آئی گلی پر نگاہ مصطفیٰ آئی اور جو تمہارے گھر کا نام لیا تو تمہارا گھر پر حضور کی نگاہ میں آ گیا قربان جائیں آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑا تو چہرہ حضور کے خیالوں میں آ گیا حضور کی نگاہ میں آ گیا اب بتائیے اس سے بڑا اور کیا ہی نام ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی نگاہوں میں ہم جیسے گناہگاروں کا چہرہ آ جائے اور جس پر حضور کی نگاہ آتی ہوگی اس پر اللہ کی عطا و رحمتوں کا علم کیا ہوگا پھر ناظرین اس مقام پر سیدی شیخ الاسلام مجدد روان صدی استاذی المقرلم ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ وہ بڑی بات پیاری بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے سے نام جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب اتنا پتا چل گیا کہ نام جاتا ہے تو پھر اے امتی تو ہر روز سبح اٹھ کر پہلے نام بیج شام آئے پھر نام بیج کیا معنی کہ سبح اٹھ کے پہلے درود پاک پڑھ تاکہ تیرا نام جائے اور شام آئے پھر درود پاک سونے سے پہلے پڑھ تاکہ تیرا نام جائے اور یوں درود پاک پڑھتا پڑھتا نہ تیری زندگی کا کوئی دن خالی ہو اور نہ تیری زندگی کی کوئی شام خالی ہو یوں نام بیجتا بیجتا اور درود پاک پڑھتا پڑھتا قبر میں جا اب جب اندہ قبر میں جاتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اسے اس کے لوحکین رکھ کے واپس پڑھتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور آقا نے فرمایا ادھر وہ فرشتے آتے ہیں ادھر میں بھی قبر میں آ جاتا ہوں پھر وہ فرشتے کہتے ہیں اس بندے کو اٹھا کے بٹھا کے کہتے ہیں اے دنیا سے آنے والے ذرا یہ تو بتا یوں اشارہ کر کے آقا علیہ السلام کے مکھڑا مبارک کے طرح اشارہ کر کے کہتے ہیں ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے آنے والے بتا یہ کس کا مکھڑا ہے سبحان اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا شیخ الاسلام فرماتے ہیں تم روزانہ نام بیجو نہ کوئی دن خالی ہو نہ کوئی شام خالی ہو وہ فرماتے ہیں کہ بائید نہیں ہے کہ وہ کریم آقا وہ شفی المزنبین وہ رحمت اللی العالمین فرشتے تم سے پوچھیں کہ بتا آنے والے یہ کون ہیں تو تمہارا چونکہ روزانہ نام جائے تو بائید نہیں تیرے بولنے سے پہلے حضور بول اٹھیں اور فرمائے فرشتے اس سے نہ پوچھ میں کون ہوں آج میں بتاؤں گا یہ کون ہے وہی امتی تو ہے کہ جس کا روزانہ نام لے کر آتے تھے اور ہر شام لے کر آتے تھے آج اس سے پوچھتے ہو ارے یہ وہی ہے جس کی ہر صبح کا آغاز مجھ پر درود و سلام سے ہوتا تھا اور جس کی ہر شام کا آغاز مجھ پر درود و سلام سے ہوتا تھا تو ناظرین اگر ہم روزانہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں ہر دن اور ہر شام شروع کر دیں تو آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم آتی ہے اور جس پر حضور کی نگاہ کرم آ جائے تو انشاءاللہ اس کا دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اس کا آخرت میں بھی بیڑا پار ہے اللہ رب العزت ہمیں کسرت درود و سلام کی توفیق اطاف فرمائے وما علینا اللہ البلاہ المبین